تو پیارے ویورز موسمیں سرما ہو رہا ہے الویدہ اور موسم کرما کی آمد آمد ہے لیکن سردی بہرحال کبھی آ رہی ہے اور کبھی جا رہی ہے تو آج بن رہے ہیں پراتے میں نے سوچا آج مارننگ سے ہی اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب آج بنائے ہیں میں نے گوبی کے پراتے اور ساتھ میں موڈی کے پراتے اور ہو رہی ہے سائیڈ بے سائیڈ آج ساغ بننے کی تیاری تو پس جناب یہاں پر مدر ان لو بیٹھ کے ساغ کو واش کر رہی تھی اور میں ساغ کو ساتھ میں ارجسٹ کر رہی ہوں ککر میں کہ جیسے کیسے ساغ ہو جائے ریڈی تو یہ جناب مرچوں کا اچار ہے اس کی تیاری چل رہی ہے اور یہ ایک دن پہلے میں نے کلیف دیا تھا اس میں سونک اور ہردی اور نمک ایڈ کر کے اس کو رکھ دیا تھا دو دن کے لیے مرچے ڈرائی ہونے کے بعد ہی نے بھرہ تھا اور اب ہی نے رکھ دیا تھا کہ یہ جب لائک کے لکنے اس طرح سے اس کی فلنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو اچار ہے اس طرح سے بہت اچھا بنتا ہے اس کو رکھ دیں گے دو دن کے لیے تاکہ یہ پانی چھوڑ دیں اچھے سے تو ایک دن کے بعد ان کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر دیں گے ہم اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نیکس جے اگین ان کو دیکھتے ہیں تو پھر دیکھنے کے بعد پھر ان کا پانی ایک بار ڈرین کریں گے اور یہ دیکھیں یہ نیکس جے کا کلیپ ہے یہ اس میں جو جو کچھ تھا وہ دیکھیں ابزوب ہو گیا تھا سارے سپائسیز اس میں ابزوب ہو گیا تھا یہ دیکھیں اس کا پانی اگر میں نے ایسے کیا تو ساری جو ہے مرچے ہو گی جائیں گی تو دین کر دیا تھا اور بہرحال اب آج دسنگ ہو رہی ہے اس وقت دسنگ کا ٹائم راؤنڈ ہے تو کمڑے میں ساری چیزیں جو بکری ہیں وہ کھانی ہیں اور سائیڈ بائی سائیڈ ڈسنگ چل رہی ہے بچناب ایسے ہی ہے پھر مارننگ میں دسنگ کا بھی ڈیلی ٹائم نہیں ملتا تو پھر کبھی ایک دن کے بعد کر لیتے ہیں پتہ نہیں اگر کمرہ آپ کا ون بھی رہتا ہے تو اپنی ڈس پا کہاں سے جاتی ہے انیوز چیزوں پر ایون آئی ڈونٹ نو بس پچوں کے کام دیکھیں ساری چیزیں روم میں سکیٹرڈ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہر پھٹکے بیٹھ کے ہم نے کھا رہی ہوں جو ہے گاجر کا حلبہ جو کی میری نانو نے سپیشل بنا کے بیچا ہے میں نے بتایا تھا کہ میری نانو ماشاءاللہ سے بہت اچھا بناتی ہیں تو انہوں نے مجھے بنا کے بیچا ہوا تھا تو میں نے اور بیٹے نے کھایا بہت مزے لے کے اور اب تو بس ایک بار مزید اور بن سکے گا یا دو بار کیونکہ اب تو بس جا رہا ہے موسم اور پھر بے موسم کی چیز کھانے کا مزہ ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار مزہ نہیں بھی آتا لیکن ماشاءاللہ برحال ابھی تک تو یہ بہت مزے کا ہے اور نانو اسے بڑے سپیشل طریقے سے گھر میں تیار کرتی ہیں اور بڑوں کے ہاتھ کا ٹیسٹی الگ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جناب اب ہم بنا رہے ہیں چکن اور دال تو جناب یہ تھوڑا سا چکن جو ہے یہ جائے گا چاپلوں میں اور اس کے ساتھ ہی ہم دال اور چکن بنائیں گے بس پر کھانا کھائے جگا سوڑی سے زیادہ کونٹیٹی میں بنایا ہے کیونکہ چو ہے ایک فیملی گیسٹ بھی آگے تھی اور بس ساتھ میں ٹی کےک ریڈی کیا ہے کہ چلیں جب ٹی ٹائم ہاں ہوگا تو اس کے بعد ہم دوں گے کیک بھی ساتھ میں رکھ لیں گے کیوں چوائسز ہونی چاہیے جب آپ کے پاس گیسٹ ہوں تو چلیں تھوڑا بہت انسان یہ درور کر ہی لیتا ہے بس پھر میں ایمان چلے گئے اور پھر یہ ہے ہماری نائٹ گریبنگ اور بس اس وقت گیس بس جا ہی رہی تھی اور بس گیس کو مشکل سے پکڑ کے رکھا ہم لوگوں نے اور بس جلدی جلدی سے تھوڑا سا آپ نے کھانے کا رینج کیا میں نے اور زارہ نہیں ہوگی یہ دیکھیں اب ٹی لیورز کا حال یہ ساری گندم جو ہے گندم رکھوائی ہوئی ہے سیٹ کروا کے اور یہ دیکھیں کہ میرے بردن ان لاؤ ہیں اور انہوں نے چائے رینج کی تھی اور یہ دیکھیں جناب چائے آج سلنڈر بھی جو ہے وہ نہیں فل ہو سکا اور یہ دیکھیں بس جن کو چائے پسند ہے تو ان کو کوئی بھی پاپر بھیلنے پڑے تو وہ پھر چائے جو ہے وہ ضرور بنا کے ہی رہیں گے اور تقریباً یہ وقت ہے رات کے ڈیٹ کا اور رات کے ڈیٹ بجے ٹائی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگ جو ہے چائے بنانے اور اس وقت وہ کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے کپڑا مل جائے اور کپڑا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کپڑا مل جائے گا تو آگ تھوڑی دیل پا لگے گی اور پھر میری چائے جو ہے وہ بن جائے گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے چائے بن جائے چائے پھلے بھگاڑ تو سپون آئے گا بھی نہیں اور یہ دیکھیں ان دینوں ہلکی ہلکی فوق بھی ہے اور جب میں نے یہ ویلوگ بنائے میری اس کے بعد میں تھوڑا بیزی ہو گئی تھی جو ہے گر میں گیسٹ آ رہے تھے تو میں تھوڑا سا بیزی ہو گئی تھی جس کے وقت سے میں ویلوگ تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں تو لیکن بہرحال جو ہے گیس کا ایشو سٹیل جو ہے ہماری سائٹ پہ چل ہی رہا ہے اور ان دینوں فوق بھی تھی تھوڑی تھوڑی اور یہ دیکھیں فوق کے حالات جب جو ہے نا لازٹ ٹو ویگ تقریباً ایسے رہا کہ لیٹ نائٹ رات کے دس بجے تقریباً اتنی شدید فوق سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا تو یہ ویلوگ میں نے ریکارڈ کیا تھا ویورز آپ لوگوں کے لیے دن ہو لیکن سوری میں لیٹ ہوگی اور اسی لوگ کو لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں اور سائیڈ بائی سائیڈ بس چائے بن رہی ہے اور ویورز جو لوگ میری چینل پر فرس ٹائم ہیں کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا اور یہ دیکھیں پھر ہمیں کپڑا ملا اور انہوں نے پیٹل تھوڑا سا ڈالا اور یہ دیکھیں آگ ماشاءاللہ سے کتی زیادہ ہوگی ہے لیکن اتتی زیادہ آگ بھی نہیں شاہی اور یہ بند بھی ہوگی تھی اور پھر بردر ان لاؤ میرے کہنے لگے کہ اب تو آگ ہوا کی وجہ سے جو ہے ادھر ادھر پھیل رہی ہے اور یہاں پہ میری چائے نہیں بن سکتی تو اب یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے چائے جو ہے میری بن چائے چائے کو بوائل نہیں آرہا اور ہم لوگ فوگ ان چھت اور اس ٹائم پہ جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ سنیریو تھا اور اب یہ دیکھیں ہم ہمارا آرٹیفیشل چولہ اور پین کی حالت ہوئی نا تو دیکھنے لائک تھی پین کی حالت اور یہ دیکھیں اب انہوں نے اپنی وائف کی حلپ سے اندر کر لیا ہے روی کے اندر اپنا بھائی میری چائے بن گیا کسی طرح سے بہت ہی آتی تھے اور یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کر جیئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حفظ